بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پاکستان کی طریقہ ایک ایسا منفرد منصوبہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا خواب ہر پاکستانی بلکہ ہر مسلمان دیکھتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ حج کی ادائیگی لازمی کرے لیکن اس کو مکمل کرنے کے لیے پاکستان میں سات سے آٹھ لاکھ روپے کی ضرورت ہوتی ہے اور اب پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اس کو آنے والے چند دنوں میں سستہ ترین بلکہ مفت میں پورا کروانے جا رہے ہیں اور وہ ہے حج کی سعادت کا نصیب ہونا ناظرین آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا بقاعدہ آلان بھی ہو جائے گا اب آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان میں ایسا کہاں ممکن ہو سکے گا کہ ایک غریب آدمی حج کی ادائیگی کر سکے گا دوستو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرز کا منصوبہ ملیشیا میں جاری ہے نپال، انڈونیشیا اور مال دیپ میں بھی جاری ہو چکا ہے اور اب پاکستان میں بھی وزیراعظم عمران خان نے اس کی منظوری دے دی ہے لارڈ ویجن اور فینانس اڈویجن کی طرف سے اس کے ٹی او آرز پر کام جاری ہے اور آنے والے دنوں میں اس کی منظوری وفاق کی قبینا سے بھی لے لی جائے گی دوستو اگر بات کی جائے ملیشیا کی تو وہاں پر جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی سب سے پہلے حج کی ادائیگی کرتے ہیں کس طرح سے ان کو حج کروایا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی اس طرح پر کس طرح سے سستہ ترین اور مفت حج کروایا جارہا مکمل تفصیل کے تھا اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں تو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں میاں عمران آمد کا جو کہ ایک چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں جنہوں نے یہ آئیڈیا عمران خان کے سامنے رکھا اور پھر ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کا جنہوں نے اس منصوبہ کو پسند کیا اور منظوری دی اور اب یہ ایک ایکٹ بننے جا رہا ہے یہ آئیڈیا کیا ہے کس طرح سے یہ ممکن ہو سکے گا کہ ایک غریب آدمی بھی حج کی ادائیگی مفت کر سکے گا اور این ممکن ہے کہ دو ہزار بیس میں پاکستان میں بھی حج اس سکین کے تحت ہی ہو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملیشیا میں جو حج سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں تبونگ حج سسٹم اور وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ وہاں کے افراد حج تبونگ سسٹم کے تحت اپنا ایک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور وہ اکاؤنٹ بالکل فری ہوتا ہے اور اس اکاؤنٹ میں کچھ پیسے رکھواتے ہیں مثلا دس ہزار روپے اور یہ پیسے حکومت علماء کی سربرائی میں حلال کمائی پر لگائے جاتے ہیں وہاں سے حاصل ہونے والی جو آمدن ہے وہ اس کے خاتے میں جمع ہوتی رہتی ہے دو سال کے بعد چار سال کے بعد اتنا منافع ہو جاتا ہے کہ بندہ آسانی کے ساتھ حج کی ادائیگی کر سکتا ہے اور اپنی اضافی رقم بھی حاصل کر سکتا ہے مزید یہ کہ ملیشیا میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام کا حج تبونگ سسٹم میں معمولی رقم کے ساتھ خاتا کھلوا دیا جاتا ہے اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کو حج کروا دیا جاتا ہے اور اگر ان کا منافع حج کی رقم سے بڑھ جاتا ہے تو وہ بھی اس کو ادا کر دیا جاتا ہے یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کروائیں ایک معمولی سی رقم جتنی بھی آپ کے پاس ہے سہولت موجود ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں حج کرلوں تو وہ بینک آپ کو لون بھی دے سکتا ہے جتنا آپ کو چاہیے ہوگا اور وہ پیسے آپ کے اسی اکاؤنٹ کے منافع میں سے ہی کاتے جائیں گے آپ کو وہ کرزہ بھی واپس ادا کرنا نہیں پڑے گا تو اس طرح کا اس سسٹم پاکستان میں لانچ ہونے جا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی عوام اس کو کامیاب ہوتا دیکھ پاتی ہے یا نہیں تو یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستانی عوام اس کو ضرور پسند کرے گی اور اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا انٹریسٹ شو کرے گی کیونکہ پاکستان دنیا میں واحد ملک ہیں جہاں دنیا بار سے زیادہ لوگ حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں آپ اس منصوبہ بارے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ کی صورت میں لازمی دیجئے گا کیا آپ اس منصوبہ کو اور پاکستان میں لانچ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی آپ کے ذہن میں کچھ شکوک و شبابت ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ واقعی حلال کمائی پر لگیں گے تو اس طرح طریقے سے اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے آپ کے مائیڈ میں تو وہ بھی میرے ساتھ لازمی کومنٹ کی صورت میں شیئر کیجئے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو یہ انفارمیشن میری پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ میرا یہ چینل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا